چوتھی رمضان کی جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک ہے ففٹی تھری ہجرت میں خبیص و قلید زیاد ابن ابیہ دنیا سے رخصت ہوا جو دشمن ہے مولا امیر المؤمنین تھا اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کی ماں تھی سمیہ اور یہ ولد و زنہ تھا لیکن اسلام میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے جو جس کے ساتھ رہ رہا ہو اگر وہ ڈیکلیئر کرتا ہے تو بسائیے یعنی ہمیں آپ کو اگر پتا ہو کہ یہ فلانہ بچہ ناجائز ہے لیکن اندر سے ہمیں پتا ہے فرض کریں لیکن ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ اسی شوہر کا مانا جائے گا زیادہ شوڑ شرابے کی ضرورت نہیں ہے اسلام پسند نہیں کرتا اس راز کو کھولنے کو مگر یہ ہے کہ جنہوں نے خود ہی کھولا باؤ اسی طریقے سے ایک موضوع کہ اس کو ہم ڈسکس کر دیں گو کیا ڈسکس ہوں میں نہیں کرنا تھا زمین آ رہا ہے بعض وفہ لوگ زبان کھولتے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ نہیں کھولنی چاہیے عیدی میں جو بچے ہیں ان کے بارے میں قطعن گناہ ہے کس نے کہا کہ عیدی میں جو بچے ہیں وہ سواللہ نہ کریں ماذا اللہ ماذا اللہ وہ حرام کریں کس نے کہا کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے مجبوری میں ماں دے دیئے کچھ ایسے ہیں یاد رکھیں کہ جو اسپتالوں سے چوری ہوئے ہیں کچھ دشمری میں بچے چوری ہوئے ہیں لہٰذا کہیں بھی کسی بھی بچے کو آپ دیکھیں کہ اس کی ماں ہو یا نہ ہو باپ ہو یا نہ ہو اصل یہ ہے کہ اس کو ہم اصل کیا ہے یا نہیں کہ نہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جائز ہے اب اگر کسی کو پتا چل جائے تو کہ ٹھنڈورہ پیٹنا ضروری ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کے اس کو بجا کر کریں اب یہ زیاد ابن عبی جو ہے یہ ایک زمانے میں مولا عمیر المومنین کو عید چوتھا خلیفہ مانتا تھا اور ایک جگہ کا یہ عامل بھی تھا لیکن معاویہ نے اس کو لالچ دی اور کہا کہ میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں گا اور اس کا جو ایک راز ایک حد تک چھپا ہوا تھا یہ اتنا بغیرت تھا کہ یہ اس پر تیار تھا کہ معاویہ کی قربت حاصل ہو جائے چاہے اس کی ماں زانیہ مشہور ہو جائے اور یہ ولد و زنہ مشہور ہو جائے لہذا معاویہ نے اس کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو یعنی میرے باپ ابو سفیان کے زنہ کی اولاد ہو اس کی یہ داستان ہے کس کے لئے دنیا کے فائدے کے لئے اور پھر اس زمانے میں ابو مریم نامی ایک شراف فروش تھا تائف کا کیونکہ یہ تائف کا تھا سقیف خاندان کا تھا تو اس نے ابو مریم نے کہا کہ ہاں یہ اس کی ولادت سے یہی نو مہینے پہلے ابو سفیان آیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر کوئی عورت ہے اس قسم کی فائشہ قسم کی تو میں نہیں بھیجاتا تو میں گوائی دیتا ہوں کہ یہ ابو سفیان کا بیٹھا ہے اب شراف فروش گوائی دے رہا ہے ابو سفیان کے زنہ کی معاویہ اعلان کر رہا ہے اور پھر سمیہ کے زنہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر جو زیاد ابن ابی ہے یہ جو ہے وہ بھائی بنایا جا رہا ہے کس کا معاویہ کا پھر معاویہ نے سیاسی عدبار سے کہا اپنی بہن سے کہ اس سے ملنے جاؤ لیکن اپنے سر پہ چادر نہ رکھنا اس کے سامنے چادر اتار دینا اور کہا نا تم میرے بھائی ہو میرے محرم ہو یہ پولٹیکل فائدہ اٹھایا اس سے اور پھر یہ فائدہ معاویہ کو بھی ملا بظاہر اس دنیا میں اور یزید کو بھی ملا اور پھر یزید نے اسی کے بیٹے عبیداللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ بسرے کے ساتھ ساتھ کوپے کا گورنر بنایا خداون تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام اوسیاء کی تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر